بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا قدوس عزراتِ گرامی قدر آج ماہِ رمضان المبارک کا شٹا روزہ ہے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہمارا یہ روزہ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے آج پورا کرایا آج نوازِ مغرب یعنی جیسے ہی ہم افطار کی طرف جا رہے ہیں آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنے افطاری سے پہلے درودِ پاک کا آپ نے ویرت کرنا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے استغفار پڑھنا ہے کلمہِ تیبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے افطاری کی نمازِ مغرب ادا کرنا ہے آپ نے یا اللہو یا قدوسو یہ تین سو مرتبہ آپ نے پڑھنے ہوں گے رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہو وقیلہ یہ ایک مرتبہ سورہِ مزمہ شیف کی آئے کریمہ ہے تلاوت کرنی ہوگی پھر آقا علیہ السلام کا نام سیدنا مشفعن صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سو مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہوگا اس کو بھی ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا پھر آپ لنگر وغیرہ کھائیں نمازِ عشاء کی طرف چلے جائیں سب سے پہلے نمازِ عشاء ادا کریں پھر دو سنت ادا کریں اور دو سنتوں کے بعد دو نوافل ادا کریں پھر آپ نے صلاة التصویح یعنی صلاة التراہوی نمازِ تراہوی آپ نے ادا کرنی ہوگی یا اللہ یا مصورو یہ تین سو مرتبہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمُوا مَدُودُ اس کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا پھر آقا علیہ السلام کا نام ہے سیدنا شفیع صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ نے سو مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا رَبَّنَا فَفِلْ لَنَا ذُلُوبَنَا وَكَفْرَ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَالْ اَبْرَالِ اسے بھی آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا پھر اس کے بعد نمازِ عشاء کے بعد درودِ خیسری جو ہے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم یہ آپ نے تین سو مرتبہ پڑھ لیں ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ سو جائیں پھر نمازِ تحجت کے لئے آپ اٹھیں نمازِ تحجت کے لئے اللہم اینی آمنتو بسیدنا محمریم ولم اراہو فلا تحرمنی فی الجنانی رؤیتہو ورزکنی صحبہو وَتَوَفَّنِ عَلَى مِلَّتِهِ وَسْكِنِ مِنْ حَوْزِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا سَائِغًا حَرِیًا لَا نَزْمَاهُ بَعْدَهُ عَبَدًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیدٍ یہ تین مرتبہ نمازِ تحجت کے اندر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہوگی پھر نمازِ تحجت میں یا اللہ یا غفور یہ بھی تین سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا اس کے بعد فَأَمَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَأَمِلَ صَالِحًا فَاسَا اِنْ يَكُونَ مِنِ الْمُفْلِحِينَ اس کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا اس کے بعد سیدنا مُسْلِحٌ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو مرتبہ یہ ایک مرتبہ تلاوت کرنا آپ نے اس کے بعد آپ نمازِ فجر کی طرف چلے جائیں یعنی آپ نے یہ دعا اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے سہری کا کھانا کھانا ہوگا سہری میں آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھانے کے بعد آپ نیت اور ارادہ کریں اور اس کے بعد آپ نے یہ آپ نے سو مرتبہ یہ بھی آپ نے تین سو مرتبہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعِنَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ ایک مرتبہ سیدنا مُحِينٌ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو مرتبہ رَبَّنَا فِلَّنَا زُرُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَسَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَلْقَوْمِ الْقَافِرِينَ یہ ایک مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہوگا اب اس کے بعد آپ نماز زہر کی طرف چلے جائیں نماز زہر ادا کریں اور آپ نے یہ زہر کے بعد یہ پڑھنا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرِ یہ ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا اس کے بعد سیدنا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا آپ نے یہ بھی ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا آپ نے اس کے بعد نماز عصر کی طرف چلے جائیں یہ تین سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا جب آپ کسی مشکل میں ہیں تو اپنے اللہ کو وارث بنا کر اس کو حاضر اور ناظر جان کر یہ پکاریں یہ تین سو مرتبہ یہ ایک مرتبہ سیدنا امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو مرتبہ یہ بھی ایک مرتبہ گویا کہ یہ وظائفیں چھٹے روزے کے اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اجتماعی افتاری کے اندر ہم نے اپنے اس مدرس میں جامعہ منحاج الاسلام میں الحمدللہ ہر سال کی طرح ہمارے بچے بچیاں دوست آباب اہل علاقہ اہل محلہ یہاں موجود ہے اور ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جو آقا نے فرمایا کہ جو شخص اسی روزے دار کا روزہ افتار کرائے اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا چاہے کوئی وہ نمک سے یا کھجور سے یا پانی سے یا دودھ سے کسی چیز سے بھی وہ افتار کراتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی اتنا ہی عجر عطا فرماتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو ہمارا مشن اور مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھیں کیونکہ یہ روزہ جو ہے یہ ایک باطنی عبادت ہے اور باطنی عبادت کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے خالق فرماتے ادعو ربکم تذرعا و خفیہ کہ میں جو مجھے خفیہ روتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں میں تنہائی میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں اجتماعی صورت میں بھی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرے عزیز بھائیو ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ حمد بھی دی ہے توفیق دی ہے کہ ہم اس کی رضا کے لئے روزہ رکھیں اس کی محبت کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے مشن اور مقصد کے لئے یا اللہ ہمارا یہ روزہ قبول کر ہماری اس محنت کو قبول کر اور ہمارے اس روزے میں جو کمی کتائیاں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ ادھر پھیر دے سار محمد نبی الامی کی والا آلہی و صاحبہی و بارک و سلم اے رب العالمین احکم الحاکبین یا رزاکو یا ستارو میرے مالک ہم نے جو کچھ بھی پڑا ہے اسے اپنی بارگاہ سمدیت اور قادریت میں قبول فرما سرکار دو عالم کے سد کے ہمارے دوستوں کو ہمارے ان بچوں کو بچیوں کو اللہ اپنی بارگاہ سے عزت اتا فرما رزق اتا فرما یا اللہ ہمارا یہ روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سے جو غلطیاں کتائیاں ہو چکی انہیں معاف فرما دے اپنے معبوب کے جوڑوں کا صدقہ ہمارے بھائیوں کے دوست میں رزق میں برکت فرما اللہ کل انسانیت کا بھلا کر دے کل دوستوں کا بھلا کر دے میرے جو بیٹیاں جوان ہیں اللہ ان بیٹیوں کے لئے آسانیت پیدا فرما اور ان کے ماباب پر ان کی رخصتی آسان فرما اے اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیجوم اللہ اپنی شان قدرت کے سر کے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے کل رزق اتا فرم عزت اتا فرما دے ہمارے روزے قبول فرما لے ہمارا پڑھنا سننا قبول فرما لے تھوڑ دیر ذکر کر لیں لا ادھا اللہ محمد الرسول اللہ مل کر آپ نے سب انہیں ذکر کرنا ہوگا لا اے الہ اے اللہ لا اے الہ اے اللہ یہاں مل کر ذکر کرنے ہیں لا اے الہ اے اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق باؤ سچ باؤ 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 مجھے پروار دے اس کو سیدنا کریمون صلی اللہ سیدنا کریمون صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریمون صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریمون صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا قاسمون 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 صلی اللہ علیہ وسلم